اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شہباز اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ڈریکٹس ہون کل جب میں نے ایک ویڈیو بنائی انڈیا ورسیز ویسٹر انڈیز جو 3020 جس میں انڈیا نے وائٹ واش کیا ویسٹر انڈیز پہ تو میں بہت سارے کومنٹس پڑھ رہا تھا ویڈیو پہ تو بہت سارے میرے فرینڈز نے کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ لکھا کہ جی آپ انڈیا ورسیز پاکستان جو وومن ورلٹی 20 کا کپ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کیوں نہیں کوئی اپنی ویڈیو بنائی اپنا ریاکشن کیوں نہیں دیا تو یہ میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر یہ میں نے ایک آج کی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور جو آپ لوگوں کے جو آپ کے کومنٹس ہیں جو آپ نے مجھے کل کی ویڈیو میں جو کومنٹس کیے تھے وہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو آپ کے کومنٹس بھی دکھاؤں گا ان تمام فرینڈز کے جنہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی اور میں ان تمام سبسکرائبرز کا ان تمام فرینڈز کا بہت زیادہ مشکور ہوں بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی اور ایک ویڈیو بنانے کا کہا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے سبسکرائبرز میرے ایسٹس ہیں اور میں ان کو ہمیشہ ویلیو دیتا ہوں لیکن آپ اس ویڈیو کو ایڈ دا اینڈ تک دیکھئے گا فرینڈز تاکہ آپ کے جو کومنٹس ہیں جن جن لوگوں نے کومنٹس کیے تھے کومنٹس ایکشن میں وہ آپ لوگوں کے کومنٹس کا جو سکرین چھوٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں ایکچولی یہی کہوں گا کہ جو آئی سی سی وومنس ورل ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کل ہوئے جس میں انڈیا سیون وکٹ سے جو ہے ون کر گیا ہے یہ ایک انڈیا کی بہت زبردست پرفارمنس ہے پاکستان کی پرفارمنس اس ٹورنمنٹ میں اور آورال کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہے اپٹیمسٹک نہیں رہا اس کا پاسٹ ریکارڈ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میں بہت ہی جو ہے نا وہ پیسیمسٹ رویے میں میں سوچتا ہوں کیونکہ دیکھا جائے تو فرسٹ جو میچ تھا جو پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلا وہ بھی جو ہے نا وہ ففٹی سکس رن سے وہ میچ ہار گئے سیون وکٹ سے انڈیا سے ہار گئے ایون کے اس میں جو ہے وہ بسمہ معروف اور نیدہ ڈار نے ففٹی تھری اور ففٹی ٹو رنز کی ایک اچھی اننگز کھیلی لیکن ان کی جو ہاف سینچری ہے وہ پاکستان کو وکٹری نہیں دلوا سکی اور انڈیا میں دیکھیں آپ جو ہے میتھالی راج ہے جو اپننگ بیٹس میں ہے اس نے بہت اچھی جو ہے نا وہ بیٹنگ کی ہے ففٹی سکس رنز بنائی ہیں اور جو اپنرز کے سٹارٹ کی جو اننگز تھی اس سے پتا چل گیا تھا کہ انڈیا یہ میچ ایزیلی ون کر جائے گا ویسے بھی ٹی ٹونٹی میچ کے اندر آپ ٹونٹی آورز میں ون تھرڈی تھری رنز دے رہے ہیں اور ساتھ کھلاڑی آپ کے آؤٹ ہے تو یہ کوئی اتنا کوئی وننگ ٹارگیٹ نہیں ہے کم از کم بھی جو ٹی ٹونٹی کے اندر میرے حساب سے جو جیتنے کا ٹارگیٹ کم از کم جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ون ففٹی پلس ہونا چاہیے یار ون ٹونٹی بالز کے اوپر ون ففٹی رنز کا منیمم ٹارگیٹ تو ہونا چاہیے یہ تو کوئی ون تھرڈی تھری رنز کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہیں اور وہ ہی ہوا کہ انڈیا کی ٹیم نے ون تھرٹی سیون رنز بنا لیا انیس آورز کے اندر نائنٹین آورز میں انہوں نے تین وکیٹس کے اوپر یہ ٹارگیٹ اپنا اچھیف کر لیا مٹھالی راج تھی وہ مین آف دی میچ تھی تو پاکستان کی جو وومن ٹی ٹونٹی ٹیم ہے اس کا ریکارڈ کوئی انڈیا کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے وہ ایک چارٹ کی صورت میں وہ میں ریکارڈ بھی شیئر کروں گا مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ آسٹریلیا کے خلاف اب تک 2012 سے 2018 تک جو ورلڈ کپ میں اور بڑے ٹورنمنٹس میں پاکستان کی ٹیم نے جو انا وہ دس میچ کھلے ہیں دس میں سے دس کے دس میچ ہار گئی ہیں ایک میچ بھی آپ نے نہیں جیتا نیوزی لینڈ کے ساتھ آپ نے سات میچ کھیلے ہیں ساتوں کے ساتھ آپ ہار گئے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی اسی طرح آپ نے جو انا وہ گیارہ میچ کھیلے ہیں مطلب دس یا گیارہ میچ کھیلے ہیں اس میں دو میچ بس پاکستانی ٹیم جیتی ہے باقی انڈیا کی جو وکٹری ہے ایٹین پرسنٹ آپ کی وکٹری ہے کچھ بھی خاص وکٹری نہیں ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس اور گلہ اپنی جو انا ٹیم مینجمنٹ اپنی جو چیز سیلیکٹرز ہیں وہ میرا اصل میں جو مجھے جو زیادہ شکایت ہے وہ ان لوگوں سے ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو اسی طرح میرٹ پر نہیں پوائنٹ کرو گے سفارشیوں کو بھرتی کرو گے چاہے وہ میل پلیئرز ہو یا فیمل پلیئرز ہو تو اسی طرح کے گھڑیا پرفارمنس دیں گے اور ایسی پرفارمنس سے جو انا جیفینیٹلی بات ہے کہ آپ یہ امید رگاؤ کہ اچھی پرفارمنس دے گی یہ ایک موجزے والی بات ہے تو میں کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں مجھے خوشی طاب ہوتی ہے میں ہمیشہ ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یا سسٹم کا جو انا ٹھیک چلنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اس چارٹ میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا فرسٹ ٹری پلیئرز کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں آئیشہ زفر زیرو جویریہ خان کیپٹن ہے جو بیٹس میں نے سیونٹین رنز بنائی ہے امائمہ سہیل تھری رنز ہے ایک فورت اور فیفت وکٹ نے ایک بسمہ معروف نے ففٹی ٹری رنز بنائے نیدہ ڈار نے ففٹی ٹو اور اس کے بعد سب دیکھ لیں کیا جی آلیہ ریاز فور رنز ناہیدہ خان زیرو سنہ امیر زیرو تو مطلب یہ کیا پرفارمنس ہے اور آپ انڈیا کا ایکسٹراز دیکھ لیں صرف انہوں نے چار ایکسٹراز دیئے ہیں تین وائٹس دیئے ہیں اور ایک بھائی ہیں اور اب آپ ذرا انڈیا کی اننگز کو آپ دیکھیں تو وہ ان کی پھر وکٹری تو پھر ان کی بنتی ہے نا یہ اب آپ انڈیا کی اننگز کا چار دیکھیں انڈیا کے اپننگ جو پلیئرز ہیں انہوں نے زب دست پرفارم کیا مٹھالی ففٹی سکس رنز بنایا ماندنا ٹونٹی سکس روڈریگیوز سکسٹین رنز اور ہرمن پریت کورج ان کی کیپٹلین ہے فورٹین تو آورال انڈیا نے جیتنا ہی تھا ویلڈن ٹیم انڈیا بہت اچھا آپ لوگوں نے کھیلا یہ آپ کی وکٹری تھی آپ لوگ بلکل اس کو کرتے تھے ڈیزارو اسے ریاکشن مانگتے ہیں اسے میرا نیلیسیز مانگتے ہیں تو نیلیسیز میں تو مجھے تو دور دور تا کہ سٹی ٹونٹی میں پاکستان کی جو وومینز کی ٹیم کی کوئی خاص پرفارمٹس نظر نہیں آ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سوپر فور میں بھی مجھے یہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اس میں تو مجھے یہ ایک انڈیا، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ یہ پانچ ٹیمیں مجھے نظر آ رہی ہیں جن میں سے چار ٹیمیں یہ سوپر فور تک آئیں گی سیمی فائنلز میں کھیلیں گی کیونکہ ہماری ٹیم کے اندر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں شاید یہ ان چار پانچ سالوں میں پاکستان کے جو میل کرکٹ کی طرح جو فیمل کرکٹ میں بھی ایک میرٹ پہ پلیئرز کو ہائر کیا جائے زیاری سی بات دیتے ہیں یہ کوئی بات تو نہیں ہے کرنے والی کہ جی گیارہ پلیئرز ہے گیارہ پلیئرز میں سے کم از کم پانچ شے بیٹسمن تو ہونے چاہیے کم از کم کنسسٹنٹ پلیئرز ہوں چلو اگر ایک بیٹنگ نہیں کر رہا دوسرا کر لے دوسرا نہیں تیسرا چوتھا پانچوا چٹھا یہ تو بات نہیں ہے کہ جی پہلے دو آؤٹ ہو گئے ہیں تو جی اس کے پیچھے پوری لائن لگ گئی ہے اور جو ہے نا وہ کم از کم بھی چاہیے ٹی ٹونٹی ہو وانڈے ہو ٹیسٹ ہو کم از کم جو پہلی دو پہلی دو سے چار پلیئرز ہیں ہم کو ففٹی رنز کی تو پارٹنرشیپ ایک لانگ رنز کی تو پارٹنرشیپ دینی چاہیے کیونکہ جب سٹارٹ والے آپننگ جو ہوتی ہے وہ اچھی پرفارم کرتی ہے تو آورال جو ایک پریشر ریلیز ہوتا ہے اور بعد میں آنے والے بھی اچھا کھیلتے ہیں جب آپننگ کی اور آپ کا میڈل آرڈری فلوپ ہو جائے تو جو بعد میں بھی ہے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیم کے اسکور بھی ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے تو وہ کم مارجن سے یا برے مارجن سے وہ میچ ہارتی ہے تو مجھے بس یہ ہی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید نیکسٹ کمینگ ایونٹس کے اندر پاکستان کی جو وومنٹ ٹیم ہے یہ اس میں امپرویمنٹ مجھے دکھائی دے ابھی تو فیلال جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا امپریسیو نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا سارا کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہے اتنا میرٹ ہے اتنا ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر بس یہ جو جب آپ کے پاس کرپٹ قسم کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہونا تو وہ سفارش کے اوپر لوگوں کو جب ہائر کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کو قوم کا بیڑا اسے ہی خراب ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ کے علاوہ دوسرے شعبہ جاتے ہیں اس میں بھی ایک اچھی امپریومنٹ دیکھنے کو مجھے ملے گی آپ نے کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتانا ہے کہ یہ جو آئی سی سی ورلڈ وومین ورلڈ ٹی 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 ٹورنائمنٹ میں آپ کو کون سی جو چار ٹی میں ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ سیمی فائنل کھیلیں گی آپ کے کومنٹ سیکشن کا مجھے انتظار رہے گا اور اس کے علاوہ اور بھی کسی ویڈیو اس کے اوپر جو آپ ریاکشن چاہتے ہیں وہ آپ مجھے ہیش ٹیگ آسک شہباز اقبال لکھیں اور آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہوگا تو میں اس کے پر معلومات آپ کو فراہم کروں گا انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو اپینین میں لوں گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی مختلف طرح کے انیلیسیز اور اپنا اوپینین آپ لوگ بتاتے ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ جو اس ورلڈ کپ کی چیمپین بنے گی آپ کے فیڈبیک کا مجھے بہت انتظار رہے گا جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ڈیلی کی ویڈیوز ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شہباز اقبال کو اجازت دیں اللہ حافظ